کراچی سے جہاں پولیس کو بڑی کامیابی ملی امجد سابری کے قاتل گرفتار کر لیے گئے وزیر علیہ سندھ نے اعلان کر دیا لیاقت آباز سے اسحاق اور بوبی اور آسم کو گرفتار کیا گیا کراچی میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی امجد سابری کے قاتل گرفتار کر لیے گئے وزیر علیہ سندھ نے اعلان کر دیا لیاقت آباز سے اسحاق اور بوبی اور آسم کو گرفتار کیا گیا دونوں ملزبان امجد سابری کے قاتل میں ملوث ہے دہشتگردوں سے بڑی تعداد میں اسلاحہ بھی برابط ہوا ہے سی ٹی ڈی کی ٹیم ہماری جو ایک ٹرانس نیشنل ٹیرس انٹیلیجنس سیل ہے جس کو عمر خطاب صاحب ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے ایک میجر بریک تھرو کیا ہے سترہ اکتوبر دوہزار سولہ میں ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں جو سترہ اکتوبر دوہزار سولہ کو ایف سی ایریا میں گرنیڈ ڈائک وادہ مجلس کے اوپر وہ اس میں بھی یہی لوگ انوارڈ تھے چھبیس جولائے کو دو آرمی پرسنیل پاکنگ پلازا صدر میں شہید کر دیا گیا تھا اس گینگ کا اس میں بھی ڈائریکٹ انوارلمنٹ ہمیں ڈیٹیکٹ ہوا ہے امجد سابری کو شہید کر دیا گیا تھا تہیس جون دوہزار سولہ کو اس میں کئی خبریں اور آئی تھی لیکن یہ آپ کو آثینٹک اس لئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ پہلی بار بتا رہے ہیں کہ یہ کیس بھی ریزولف ہوا ہے اور یہی لوگ with conclusive proof امجد سابری شہید کے کیس میں انوارڈ تھے اسی پر بات کریں گے دانیال سید سے دانیال سید وزیر علیہ السین نے اعلان کر دیا پولس کو بڑی کامیابی ملی کتنی بڑی کامیابی ہے یہ دیکھیں بالکل عمر عباب کراچی میں قانون نافذ کنے والے داروں پولیس اور سی ٹی ٹی نے انتہائی اہم کاروائی کی ہے جس میں دو دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق کلدم لشکر جنگوی نائم بخاری پروپ سے بتایا جاتا ہے ان دہشتگردوں میں عساق اوف بو بھی اور آسم اوف کیپی شامل ہیں جنہوں نے ملیٹری پولیس کے چار جوانوں کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا دو اہلکاروں کو صدر پارکنگ ایریا میں اور دو کو ٹپا سینٹر پر فائرنگ کر کے قتل کیا جبکہ اس کے علاوہ سترہ اکتوبر دوہزار سولہ کو ایسی ایریا میں جو مجلس پر دسی بم حملہ ہوتا ہے جس میں اکیس سے زائد افراز زخمی ہوئے تھے اس میں بھی یہ ملوث ملزمان تھے چھبیس جوالائی دوہزار سولہ کو صدر پارکنگ ایریا میں فائرنگ سے دو ملیٹری پولیس حلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اکیس ماہی دوہزار سولہ کو آئیشہ منزل پر ٹرافک پولیس حلکاروں کو قتل کیا اور انگی ٹاؤن میں سات پولیس حلکاروں کو قتل میں ملوث ہیں ایک دسمبر دوہزار پندر کو تیبر سینٹر پر بھی حملے میں یہی ملزمان دہشہ گرد ملوث ہے جس میں دو ملیٹری پولیس حلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اتحار ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آئے تھا جس میں چار رینجس حلکار موقع پر دم توڑ گئے تھے فائرنگ سے اس میں بھی یہی دہشہ گرد ملوث ہے امجد صابری کے قتل میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ دونوں دہشہ گرد ملوث ہیں جی داریال سیید آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا امجد صابری شہید کے بھائی عزمان صابری نے ہمیں جوائن کیا ہے عزمان صابری صاحب یقیناً بہت بڑا سانعہ تھا اور سب پوری قوم اس میں دکھ میں برابر کی شریک ہے لیکن آج کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف مل گیا کیونکہ امجد صابری شہید کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں سری جی جی کو مغارب بات پیش کروں گا جی جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے تو مغارب بات پیش کروں گا اور ان کی کاربائی پر اور اتنا زبردست میں نے کام کیا اور اس میں یہ ہے کہ اپنا اور میں لگن یہ کہ سنا تھا لشت والے دھمبری والوں کا یہ کوئی کام ہے تو ابھی ہم دو جانتے نہیں علاقے میں کون ہے کیپری علاقے میں کیپری کا نام بتا رہے ہیں آسین کیپری تو ان کو برسواب کیا ہے ابھی ہے کہ اگر ان کو کیفرے قدار پجائے جائے تو پھر بہت اچھی بات ہوگی تو ہم نے پتا چلے گا کہ بھئی آگے یہ کالی فلیس کور ہے یا آگے ہے کیا ہے ان ملزمان کو اب کیفرے قدار تک بھی پہنچانا چاہیے اور عزمت صابری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب گرہتاری تو عمل میں آ چکی ہے تو کتنا وقت درکار ہوگا پولیس کو کتنی جلدی آپ کا آروائی چاہتے ہیں ان ملزمان کے خلاف یہ تو قانون ناصف کرنے والے ادارہ ہی بتائیں گے اور ہم اس کا تو وہ نہیں کر سکتے اور جیسے جیسے پتا چلے گا اور پولیس ہمیں آگا ہی دے گی ویسے بیسے ہم بتا دیں ویسے ہمیں بھی یہ نیو چینل سے خبر ملتی ہے عمومن فلسطوں میں پتا ہی نہیں اچھا عزمت صاحب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کیلنگ کے بہت سارے واقعات ہوتی ہیں جن کا پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جلد یقیناً چار ماہ کے اندر یہ جو مجرم ہیں وہ سامنے آل چکے ہیں کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں آپ اپنی سیکیورٹی اداروں کی کتنی بڑی کامیابی سیکیورٹی اداروں کی ہے کہ چار ماہ کے اندر ان مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا کس کرتا ہو تمام ہے جنس کو اور جنہوں نے یہ سی جی 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 والے ان کو بہت بہت ببارک بات کرتا ہوں کہ کاربائی در بہت بلکہ میرے پورے دھر میں خوشی کی تو نہیں کہا سکتے لیکن ایک خوشی ہو گئی کہ کچھ کاربائی دیو اور چار مہینے میں زردانہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اچھا عزبان صابری صاحب جو دیگر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ٹارگٹ کلرز جو ہیں جو اس طرح کے فنکاروں اور دیگر لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں ان کو پکڑنا ہمارے لئے ممکن ہے ہمارے میں یہ کپیبلٹی ہے اور سبھتے لئے برابر کا ہونہ چاہیے لیکن یہ ہے کہ سبھانئے ہونا چاہیے سبھی ہونا چاہیے میں خلاBilloliعہ ہوں میرا بھائی تو مرا بھائی دھائی لیکن ہی کہ وہ ہی دنیا پیار کرتی تھی وہ بھی سارے دنیا سے پیار کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آنے لوگ اس کو چار مہین ہو گئے ہیں لیکن اس کو یاد کرتے ہیں لوگ جی ٹھیک ہے شکریہ عظمت سابری اور دانیال سید ہمارے ساتھ موجود تھے